لاہور شہر اور اطراف میں ایک بار پھر سموک کی چادر ائر کالٹی انڈیکس 93 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 285 ریکارڈ کی گئی مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں بارش نہ ہونے تک سموک کا خدشہ برقرار رہے گا اور آئندہ دو دن تک لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں کو ایک بار پھر سموک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا شہر لاہور میں ائر کالٹی انڈیکس 93 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 285 پر پہنچ گیا ہے مہرین نے لاہور کی فضاء آلودہ ترین قرار دے دے سموک کے مزرس راس سے بچاؤں سے متعلق مہرین نے احتیاطی تعدابیر بتاتے ہوئے کہا کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ جائیں گھر دفتر اور تعلیمی اداروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھے جائیں دوران سفر شہری اینک رومال اور ماس استعمال کریں گھر میں جھاڑو کے بجائے گیلے کپڑے کا استعمال کیا جائے دوسری جانب آنکھوں میں جلن کی صورت میں جھنڈے پانی سے دھوئیں پانی سوپ اور میاری خوراک کا استعمال زیادہ کیا جائے بہت آنکھوں میں لودگی اور جلن بھی ہوتی ہے بہت پریشان ہے سارے لوگ کہیں واقع بھی کرنے نہیں جا سکتا ادھر سمو کمیٹی کے کنوینین نصیب و رحمان کہتے ہیں کہ ایک طرف محول دوسری طرف خراب محشت ہے انڈرسٹی کو بند کر دیں تو کاروبار تھپ ہوتا ہے نہ کریں تو آلودگی پھیلتی ہے لاہور میں سٹیل رولنگ میلز اور فرنس میلز کی تعداد زیادہ ہے آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو زگزگ ٹکنالوجی پر منتقل کا کہاں ہے